اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو چینل اے چہوی گرمیوں کا موسم اپنے اروج پر ہے اور سورج بھی خوب چمک رہا ہے اس سخت گرمی میں آپ کو ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کا باڈی ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کا باڈی ٹمپریچر کسی بھی سورت میں نارمل باڈی ٹمپریچر سے اوپر نہیں جانا چاہیے آپ کے لیے یہ جانا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جو کہ سخت گرمی میں آپ کے جسم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان علامات میں نید نہ آنا، السر، بدحضمی، آنکھوں میں جلن، تضابیت اور گیس وہ علامات ہیں جو سخت گرمی میں آپ کے جسم میں ظاہر ہو سکتی ہیں اگر اس سخت گرمی میں آپ کے جسم کا انٹرپریچر بڑھنے لگے تو باڈی کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسی فورز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ باڈی کے ٹمپریچر کو تھنڈا رکھ سکیں وہ کون سی فورڈ ہیں جو کہ باڈی کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کرتی ہیں اس ویڈیو میں ہم پندرہ ایسی فورز کے بارے میں بات کریں گے جن کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے باڈی کے ٹمپریچر کو یہ ریگولیٹ کر سکیں گی بلکہ آپ کو تھنڈک اور تروتازگی کا احساس بھی دلائیں گی اگر آپ ویڈیو کے اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم مزید اسی طرح صحت کے حوالے سے ملتے رہیں تو ان پندرہ فورز میں سب سے پہلے نمبر وان یوگرٹ یعنی دہی دہی جسم کو تھنڈا کرنے والی گزاؤں میں سے ایک ہے جو مختلف حالتوں میں استعمال ہوتی ہے دہی میں انٹی مائکروبل اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کا استعمال سمودیز لسی اور رائتہ کے لیے کیا جاتا ہے نمبر ٹو لیمن ڈرنک لیمن وارٹر جسم کو تھنڈا کرنے والے مشروب کا کام کرتا ہے ایک گلاس لیمن وارٹر میں چھٹکی بار نمک ایک کھانے کا چمچ چینی یا شہد اور زیرہ پورڈر ملا کر پینا دن بار تزو تازہ رہنے میں مدد کرتا ہے یہ آپ کو ہائیڈرٹ رکھتا ہے جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر ٹری شگر کین جوس گنے کا راست گرمیوں کے لیے بہترین جسم کو تھنڈا کرنے والا مشروب ہے تاہم جا پودینہ ادرک اور لیمن کے ساتھ ملایا جائے تو یہ دن بار انسان کو توانائی بخشتا ہے تازہ گنے کے راست میں پانی اور تھنڈک کی زیادہ مقدار ہوتی ہے نمبر فور لسی یہ پنجاب کا روایتی مشروب ہے جو دہی سے بنایا جاتا ہے لسی پینے سے انسانی جسم پورا دن تھنڈا رہتا ہے نمبر فائیو پودینہ پودینے کے پتے چٹنی میں مشروبات کے ایک طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس میں تھنڈک کی خصوصیات ہیں جو شدید گرمی کے دوران جسم کے درجہ حرارت کو پورا سکون کرتی ہیں نمبر سیکس وارٹر میلن وارٹر میلن میں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو جسم کو تھنڈک کا اثر فراہم کرتے ہیں نمبر سیون بنینا یہ فوری توانائی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور جسم کو تھنڈا کرنے والے بہترین پھلوں میں سے ایک ہے پانی کو زیادہ جذب کرنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کو دل و دماغ سے تھنڈا رکھتا ہے نمبر ایٹھ ایووکاڈو اس میں منو سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈ ہوتے ہیں جو خون سے زہریلے مادوں اور اضافی گرمی کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں مزید یہ کہ یہ آسانی سے حضم ہوتا ہے جسم کو اس کے حازمے کے لیے اضافی حرارت پیدا کرنے سے روکتا ہے نمبر نائن بیریز چینی طب کے مطابق بیریز میں الکلائن ہوتے ہیں جو سرت تورنائی پیدا کرتے ہیں جسم کے درجہ حرارت کو تھنڈا کرتے ہیں اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے جو خون کو پتلا کرتا ہے اور جسم کی اضافی حرارت خارج کرتا ہے نمبر ٹین میلنز خربوزے میں نائنٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتا ہے اس میں کیلوریز کام ہوتی ہیں اور اس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم کے زہریلے مادوں کو دور رکھتے ہیں نمبر الیون پیچز آڑو نہ صرف مجدار ہوتے ہیں بلکہ وٹامن اے اور سی سے برپور ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو تھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ وٹامنز اور صحت مند جلد کو بڑھ قرار رکھنے اور جسم کو مفید کیلوریز فراہم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں نمبر ٹویلو ککمبر یہ جسم کو تھنڈا کرنے والی گزاؤں میں سے ایک ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو قبض کو دور رکھتا ہے کھیرے میں پانی کی زیادہ مقدار گرمی کے دباؤ کو دور رکھنے میں مدد دیتی ہے نمبر ٹھرٹین فریش ویجیٹیبلز تازہ سبزیاں جیسا کہ قدو اور لیڈی فنگرز یعنی اوکڑا آسانی سے حضم ہوتی ہیں اور ان میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر ٹھرٹین گرین لیفی ویجیٹیبلز گزاؤں میں سبز پتوں والی سبزیوں کو شامل کرنا فائدہ مند ہے کیونکہ ان میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تاہم زیادہ پکانے سے یہ اپنا پانی خو سکتی ہیں نمبر ٹھرٹین آنین پیاز میں تھنڈک ایک سوسیات ہوتی ہیں اور یہ سن سٹروک سے بچانے میں مدد دیتے ہیں سرخ پیاز میں کورسٹین ہوتا ہے جو کہ قدرتی انٹی الرجن ہے ان گزاؤں کا صحت بخش استعمال آپ کو اس موسم گرمہ میں گرمی کو شکست دینے میں مدد دے گا ان خانوں کو عزمانے کے لیے گرم ترین دنوں کا انتظار نہ کریں بلکہ آج سے ہی ان خانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ آنے والی ست گرمی سے بچ سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے صحت کے حوالے سے ملتے رہیں شکریہ